السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ٹریننگ کے حوالے سے تو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کچھ لوگوں کو ظاہر سے بات ایک question ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پولیس والے ہمیں دیں گے اور جو ہے ہمیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے جو ہمیں وہاں پر ضرورت پڑیں گے اور کون سی چیزیں ا ایسی ہیں جو پولیس والے وہاں پر ہمیں مہیا کریں گے تو تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو اجلے ویڈیو کو درف چلتے ہیں سب سے پہلے وہ جس نے یہ question کیا ہے تو آپ کا question جو ہے وہ جیسے آپ کا response آتا ہے آگے سے تو پھر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے ہمار منٹ کرتا ہے تو پھر آگے سے response نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ مزہ بھی نہیں آتا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں صرف آپ کے لیے جس نے comment کی ہے special ویڈیو صرف آپ کے لیے باقی دیکھیں نہ دیکھیں ان کے لیے مجھے جو ہے وہ لیکن آپ نے comment کی ہے تو آپ کے لیے especially یہ ویڈیو بنائی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب badge number ملے گا تو اس کے بعد شاید دو تین دن یا ہفتہ ملے اپنی packing کرنے کے لیے جس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں لے کے جانی ہیں جو کہ میں نے آپ آپ نے جو ویڈیو میرے دیکھی ہے اس میں میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہیں اب جب آپ training center پہنچ جائیں گے اب یہ confirm نہیں ہے کہ پولیس والے خود یہاں پر اسلام آت پولیس لائن والے خود جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گی یا آپ نے خود پہنچنا ہے تو یہ confirm نہیں ہے ابھی تک لیکن جو بھی ہوگا خیر جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو آپ کو وردی دی جائے گی ٹھیک ہے دو uniform آپ کو دیے جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ ایک shoes دیے جائیں گے جو کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو uniform دو آپ کو دیے جائیں گے وہ مطلب ہر سال میں دو uniform آپ کو new ملتے ہیں تو مطلب یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور ایک shoes جو ہے وہ آپ کو دو سال بعد دو سال چلانے پڑتے ہیں وہ دو سال کے بعد پھر وہ آپ کو new ملتے ہیں تو یہ سرکار کی طرف سے ہوتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں ایک track suit جو ہوتا ہے وہ بھی government اپنی طرف سے آپ کو دیتی ہے وہاں پر اور اس کے لوا وہاں پر اگر آپ ویسے کوشش کریں کہ آپ اپنا جو ہے وہ بکسہ جو جسے کہتے ہیں آپ لوگ تو وہ آپ اپنا ساتھ لے کے جائیں اور بکسہ ایسا خریدیں جس کو lock لگ سکے تالہ جسے بولتے ہیں لگ سکے کیونکہ وہاں پر آپ کو اپنے سامان کے حفاظت جو ہے وہ خود کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو میٹرو میں کہیں سفر کرنے کی جو ہے وہ ملا ہو میٹرو میں سفر کیا ہو آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ وہاں پر کہتے ہو کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں تو جیب کتروں سے خوش آ رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر جیب کترے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنے سامان کی حفاظت خود کرنے پڑتی ہے دوست ہوتے ہیں کچھ جو آپ کو تنگ شنگ کرتے رہتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنے سام کی حفاظت کرنے پڑتی ہے خیر اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں باقی جو چیزیں ہیں آپ کے کھانے پینے کی آپ ضرور ساتھ لے کے جائیں چینے آپ لوگ ساتھ لے کے جائیں اور آپ لوگ سابون شیمپو انڈر کارمنٹ اور اپنے لیے شیڈ پینٹ جب آپ کو باہر نکلنے کا موقع دیا جاتا ہے پندرہ بیس دن بعد آپ کو ایک دو دن تین دن جب چھوٹی ملتی ہے دو مہینوں بعد دس دن کی چھوٹی ملتی ہے جب آپ کی چھوٹی ملتی ہے آپ گھر بھی آ سکتے ہیں وہاں پر بھی گھوم سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ جدن مرضی جائیں تو آپ لوگ پھر جو ہے وہ اپنی شیڈ جو ہے وہ ساتھ لے جائیں یا پھر یہ ہے کہ وائٹ ایک سوٹ آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانا ہے ضرور وائٹ سوٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ بلیک لیسز والے شوز جو ہونے چاہیے وہ بھی ضرور رہنے چاہیے جب وہاں پر اگر پولیس والوں کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کسی جو ہے وہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ میں آپ لوگ آپ آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو فون یوز کرنے دیا جاتا ہے بالکل رات کو جب آپ فری ہوتے ہیں تو آپ فون یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فون ایڈکٹیٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹریننگ سینٹر کے اندر جو ہے وہ بٹن والا فون آپ کوئی بھی فون یوز کر سکتے ہیں جب آپ ٹریننگ کے ٹریننگ سے فیڈیو ہو کر اپنے روم میں آتے ہیں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا آپ فون یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کیا جائے گا ایک جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ تین چار ہماری بہنیں انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ٹریننگ پہ کب بلائے جائے گا ٹریننگ پہ آپ لوگوں کو دس سے پندرہ تک انشاءاللہ آپ کے ڈاکومنٹ سبمیشن ہوگی ڈاکومنٹ جب سبمیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کو آپ ایک لیٹر آتا ہے یا پھر آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ اگر بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں بنا ہوا تو پھر آپ نیا بنوالیں ویسے کوشش کریں اگر بنا ہوا ہوا ہے بھی تو آپ نیا بنوالیں کیونکہ پیسے بہت زیادہ ہیں تو پھر وہ ٹیکس وغیرہ بینک والے لگاتے رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں نیا ہی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا لیں اس کے لئے آپ کو کسی چیز کوئی چیز مطلب دینے کے ضرورت نہیں ہے وہ جو آپ کے ڈاکومنٹ سبمیٹ ہوں گے جب آپ کا لیٹر آ جائے گا تو بینک میں جب آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے تو اسی لیٹر سے بنتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی لیٹر کے ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ادارے والے خود ہی بنوا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ بھی بتانا جاتا ہوں کہ تین ماہ بعد جو ہے وہ آپ کے پہلی سیلری آتی ہے تین مہینے کے بعد آپ کی پہلی سیلری جو ہے وہ آتی ہے تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ انفارمیٹیو اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں جو کہ میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی اس طرح کوشن پوچھا کریں جس کے آنسر میں آپ کو کوشش کروں اچھے سے اچھے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکوں اور وہ لوگ دیکھیں میری ویڈیو پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو مطلب برے کمنٹ کرتا ہو مجھے اس بات کی خوشی ہے اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی بندہ آئے لیکن اگر کوئی آتا بھی ہے تو ہمیں اس سے ڈیل کرنا آتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کمنٹ کیا کریں تو ریپلائی جو ہے وہ ہم اپنی تربیت سے دیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی اسی کے ساتھ تمام بھائیوں بہنوں سے ازاد چاہتا ہوں السلام علیکم